وہاں ہمارے جانت رشید کا ایک جیٹی آر میڈی ہاؤس ہے جیٹی آر میڈی ہاؤس کے نام سے اس پر روزانہ ایک گھنٹہ مسائل کے لائف سیشن ہوتا ہے آپ کمنٹ پر اپنا سوال لکھیں وہ آپ کو لائف اس کے جوابات دے رہے ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ بہت ہی ایک اتھینٹیک اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں کراچی میں یا پورے ملک میں کہیں بھر ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں آپ کو کوئی بھی کسٹن پوچھنا ہے جسٹ آپ ان کی ویب سائٹ کھولیں اس میں آپ کو ایک پیٹ مل جائے گا کہ سوال پوچھنے کے لئے یہاں کلک کریں وہاں جائیں اپنا سوال کائب کریں سبمٹ کروا دیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے دنوں میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا تو یہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو آپ داگلون کراچی کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جہاں میں تو رشید کی بنی ہوئی ہے جہاں میں عثمانیہ پشاور کی بنی ہوئی ہے جہاں میں بنوریہ کی بنی ہوئی ہے جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں کسی بھی ویب سائٹ میں جا کے آپ اپنا کسٹن لکھیں وہ آپ کو بتا دیں گے ہم آپ کو جواب دے دیں گے اس طریقے سے کسی بھی ساتھ ساتھ فیس بک پل جو یوت کلک کے نام سے جو لوگ کام کرنے ہیں یہ بھی بہت اچھا کام کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام بھی بہت اچھا ہے ان سے بھی دلنا چاہیے اور اگر ان سے بھی کسی کو رہنمائی ملتی ہے وہ ظاہر ہے کہ مسائل نہیں بتا رہے ہوتے مسائل بتانا ان کی فیلڈ نہیں ہے یہی ہم ان سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں جب ان سے ہم ملتے ہیں کہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نوجوانوں کو ضرور دین کی طرف لائیں موٹیویٹ کریں مسائل نہ بتائیں جو مسائل بتانا شروع کرتے ہیں تو پھر کام اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہوتی اس میں ان سے گڑ بڑ ہونا شروع ہو جاتی جو اگر حال آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دین کیا ہے دین کا میسج کیا ہے تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یوت کلپ والے آپ ان کے ساتھ بھی جڑیں اور بھی جو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں تو کوشش کریں ان سے آپ استفادہ کریں ان سے فائدہ اٹھائیں یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے کہ وہ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ کسی کے احترام میں کھڑا ہونا تو یہ بات ان کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ تازیباً کھڑا ہونا الگ چیز ہے اور کسی کے احترام میں کھڑا ہونا الگ چیز ہے اس مسئلے میں آل دے بھی اپنے ایک کلپ میں تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ منٹ کمارے ایک ویڈیو کلپ ہے میں اس میں بہت ڈیٹیل سے کل دلائل کے ساتھ بیان کر جکا ہوں اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس میں دو ایسپیکٹ ہیں ایک ایسپیکٹ اس میں ہے کہ کوئی بڑا آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں لوگ میرے لیے تعلیم بجائیں لوگ جناب مجھے واہ واہ کریں ایک میرا ایسپیکٹ ہے مثال کہ تو میں آتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ میری واہ واہ اور لوگ کھڑے ہوں اور میرا احترام کریں اور بس یہ چلتا رہے ایک ہے سامنے والے کا ایسپیکٹ مثال کہ تو میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے ایک سٹوڈنٹ ہے کوئی بھی جو سامنے بیٹا ہوا ہے جو مرتبے میں یا علم میں کسی بھی اعتبار سے اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے ایک اس کا ایسپیکٹ ہے جو بڑا ہے اس کیلئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ تمہارے دل میں یہ تصور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تمہارے دل میں اگر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوں لوگ میرا احترام کریں اور جناب لوگ میرے لئے تعلیہ بجائیں تو یہ تمہارے لئے ہلاکت ہے یہ کس کے لئے ہے یہ جو بڑا ہے جو ٹیچر ہے جو بھی بڑا ہے جو سامنے والا ہے اس کو حکم ہے کہ آپ نے بڑے کا کیا کرنا ہے احترام کرنا ہے حدیث میں آتا ہے جس نے ہمارے چھوڑوں پر رحم نہیں کیا ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں حدیث میں آتا اللہ کی تعظیم میں یہ بات داخل ہے آپ کسی سفیر والوں والے کا احترام کریں یہ ایسا یہ گویا آپ نے اللہ کا احترام کیا ہے اب قرآن اور حدیث کے میں اس میں آپ کو بہت ساری حدیثیں اس طرح کی مل جائیں گی اس میں ہمیں یہ حکم ہے کہ بڑے کا احترام کرنا ہے عدب کرنا ہے اب یہ جو عدب ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا قومو الہ سید اکم کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ اسی طرح حضرت کاب بن مالک رضی اللہ عنہ جب ان کی توبہ خبون ہوئی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے وہ جب ان کی توبہ خبون ہوئی وہ تشریف لائے تو صحابہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے مبارک بات دینے کے لئے اب ہوتا ہے یہ کہ آپ اصولی طور پر کسی بھی چیز کو کلی طور پر ریجیکٹ کر دیں کہ بلکل یہ چیز حرام ہے اور بلکل یہ چیز حلال ہے یہ میں آپ کو شروع میں یہ بات بتائی کہ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جیسے سوشل میڈیا کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ کوئی آدمی کہے کہ سوشل میڈیا سو فیصد حرام ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا کو آپ استعمال کس مقصد کے لئے کر دیں اب اگر آپ کسی کے کسی والد کے استاد کے ٹیچر کے کسی بڑے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ احترام میں کھڑا ہونا نہ صرف یہ کی جائز ہے بلکہ شریعت اس کا حکم دیتی ہے کہ آپ بڑے کے احترام کریں یہ جو عدب ہے نا اس کا تعلق عرف کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس عرف میں کس کلچر میں عدب کیسے کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی عرف میں کھڑے ہو کر احترام کیا جاتا ہو کسی عرف میں کسی کلچر میں کسی دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہو اب اگر کسی کلچر میں احترام کا حکم ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حدیث میں جو منع کیا گیا ہے نا وہ یہ منع کیا گیا ہے جاہلیت میں جو لوگ کھڑے ہوتے تھے اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑا آیا وہ کرسی پہ بیٹھ گیا باقی سارے اس کے سامنے ہاتھ باندے ایسے کھڑے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈرام میں فلم میں اس کے اندر بھی یہ سین آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے کوئی بڑا آتا ہے وہ بیٹھ گیا اور باقی سارے ہاتھ باندے میں کھڑے ہیں اس سے اسلام نے منع کیا ہے کہ اس طرح آپ نے بڑے کا احترام نہ کرے کہ اس کے سامنے آپ کھڑے رہیں اب اس کو اس پر فٹ کر دینا کہ نہیں آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اور جو کھڑا ہوگا جناب وہ ناجائز کام کر رہا ہوگا اور پھر اس کو اس اسپیکٹ سے بیان کرنا کہ مولویوں نے کہانیاں کروائی گی ہیں مولویوں نے دین نہیں سکھایا گا میں اس طرح کی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں میں پہلے بھی گزارش اپنی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں کہ بھائی آپ پوزیٹیو میں کام کریں اب یوت کلپ والے میں نے آپ کو بتایا یوت کلپ والے کوئی مولوی تو نہیں ہے وہ مولانا تو نہیں ہے سارے انہوں نے کوئی درس نظام نہیں پڑا لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سنیں ان کوフالو کریں تو کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے اگر کوئی خدا واسطے کا بیر ہوتا خدا واسطے کی کوئی دشمنی ہوتی تو انудוכ کہتے ہیں وہ پہنچھٹ پہنچھے ان کو آپ نہ سنیں ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان سے جھو رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اچھا کام کرتے کرتے ہیں وہ کسی ایسی فیلڈ میں داخل ہو رہے ہیں جو ان کا اب ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو باغی بنایا جا رہا ہے پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں میں بات تفصیل سے کر سکتا ہوں لیکن میں مختصرم بات کرتا ہوں آج ساری بات یہ کی جاری ہے کہ آپ نوجوانوں کو باغی کر دیں ماں باپ سے باغی کر دیں جناب حکومت سے باغی کر دیں آپ استاد سے باغی کر دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ماں باپ سے بغاوت کریں استاد سے بغاوت کریں پروفیسر سے بغاوت کریں جب تک آپ ان تینوں سے بغاوت نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بات سمجھنا آرہی ہے اس کا مطلب کہ آپ استاد سے بھی باغی ہو گئے پروفیسر سے بھی باغی ہو گئے ماں باپ سے بھی باغی ہو گئے تو آپ کی اصلاح کون کرے گا تربیت آپ کی کون کرے گا اور یہ بات کہنا کہ اسلام کے اندر اصل نظام ہے کہ بس اسلامی نظام ہونا چاہیے باقی یہ نماز روزہ حج زکاہ کی تو سارے ایسی سپلیمنٹری قسم کی چیزیں ہیں یہ اسلام کا غلط تصور ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب آپ اس کا مطالعہ کریں اسر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح یہ کتاب اپنے پاس نام نوٹ کریں اسر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے یہ پوری کتاب انہوں نے اس موضوع پر لکھی ہے کہ اسلام اصل میں نام کی چیز کا ہے اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے اسلام اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے وہ ہماری کے نماز ہے یہ نماز سپلیمنٹری چیز نہیں ہے یہ مقصودی چیز ہے یہ اسلام کا بنیادی حکم ہے اس لئے فالو نہیں کرنا کہ نماز پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ ہم اسلامی حکومت کی طرف چلے جائیں گے ہم اسلامی حکومت کی طرف جائے یا نہ جائے نماز ہم نے پڑھنی ہے حوضہ ہم نے رکھنا ہے حج ہم نے کرنا ہے زکاة ہم نے دینی ہے تو کسی ایک چیز کو اصل بنا کر باقی چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں ویسے ہی زندگی چیزیں یہ تصور دین کا پیش کرنا یہ وہ تصوریں جو آج تک امت میں کسی نے پیش نہیں کیا اس لئے میں نے اصولی طور پر